نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا اور آج چرچہ کریں گے ریزر بینک گورنر کے بولنے کی نہ بولنے کی جو بولا انہوں نے وہ کیا بولا اور جو نہیں بولا وہ کیوں نہیں بولا کیا چیز ہے جو ان کو بولنے چاہیے تھی لیکن وہ نہیں بول کے رہے گئے کیوں نہیں بولی انہوں نے کیا کوئی انہیں روک رہا ہے یا خود انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا بولنا اور اگر انہوں نے خود ٹھیک نہیں سمجھا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پہ بات کروں اس سے پہلے میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ساتھ میں گھنٹی بجا دیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے کب نیا ویڈیو آیا کب نیا لائیو آیا اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ ساتھ ہندی ڈاٹ کوم میں صدستہ یوجنا چل رہی ہے آپ وہاں صدستے بن سکتے ہیں ساتھ ہندی ڈاٹ کوم کے تین چار پرکار کے صدستے ہیں الگ الگ وہ اگر آپ یہ ویڈیو ساتھ ہندی ڈاٹ کوم پر دیکھ رہے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں بیورہ ہے اس بیورے کو پڑھ لیں اور اپنے حساب سے فیصلہ کریں سچ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا سچ کچھ اور ہے تو وہ بھی بتائیے اس پلیٹ فارم کا ارادہ یہ ہے کہ سب طرح کے سچ سامنے آئیں سب طرح کے وچار سامنے آئیں مول روپ سے یہ ایک اپنینز پلیٹ فارم ہے اور اس میں کسی ایک پرکار کی وچار دھارہ نہیں ہونی چاہیے سب طرح کے سچ سامنے آنے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک سچ یہاں نہیں آ رہا ہے تو وہ سچ اس سچ کے پیروکار یہاں نہیں آنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے یہ ان سے بھی پتا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں ہوں اپنی بات پر سچ کی بات پر سچ اور ریزر بینک کا کیا سمبند ہو سکتا ہے ریزر بینک گورنر نے جو بولا اس میں کیا تھا جو انہوں نہیں بولا اور کیوں اس کا ذکرم کو کرنا ضروری ہے تو ریزر بینک نے ایک بار پھر اس بار یہ نہیں بتایا کہ ان کو بھارت کی جی ڈی پی گروز کا آنکڑا کہاں دکھ رہا ہے پرمپرہ ہے ورشوں سے چلی آ رہی ہے کہ ریزر بینک اس منیٹری پولیسی میں ایک آنکڑا دیتا ہے رینج دیتا ہے نمبر بھی دیتا تھا کبھی نہیں تو رینج دی دیتا ہے کہ جی ڈی پی گروز ریٹ چار سے چھے پرسنٹ کے بیچ میں چھے سے آٹھ پرسنٹ کے بیچ میں چھے پرسنٹ سے اوپر ایسے رہنے کا انمان ہے لیکن پچھلی پولیسی میں گورنر شکٹی کانتہ داس نے کہا کہ جی ڈی پی گروز نیگیٹیو ٹیریٹری میں رہنے کی آشنکہ ہے نیگیٹیو ٹیریٹری کا آرت ہے ویسے آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں بھائی انہوں نے بتا دیا زیرو سے نیچے رہے گا زیرو سے نیچے بہت کچھ ہوتا ہے نا زیرو سے نیچے اور زیرو سے اوپر جب رینج پوچھی جاتی ہے کوئی کہتا ہے سات پرسنٹ کے اوپر رہے گا تو تھوڑا حصہ ہوتا ہے چلو سات پرسنٹ ہماری گروز ہوا کرتی تھی پہلے اب سات کے اوپر رہے گی اگر کوئی کہہ دے ہے کہ دس پرسنٹ رہے گی تو سب خوش ہو جائیں گے ڈبل ڈیجٹ پہ گروز جا رہی ہے اگر وہ کہہ دیں کہ تین پرسنٹ تین پرسنٹ آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ یہ ورسوں تک اس دیش کی گروز دھائی سے تین پرسنٹ ہوا کرتی تھی انیس سو اسی کے پہلے اور اس کو ہندو ریٹ آف گروز کہا جاتا تھا ہندو ریٹ آف گروز ٹرم محال نوبر صاحب تھے ارثشاستری انہوں نے دیا تھا اس پر اب جو نئے ارثشاستری ہیں اس وقت کے آپ سے ایک سلاکار ہیں وید منترالے کے سنجیو سانیال انہوں نے اس پر اتراج اٹھایا ہے کہ اس کو ہندو ریٹ آف گروز کیوں کہا جاتا تھا وہ ایسے تمام وشیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں جو اتیاز میں ویسے وہ اتیاز کی کتاب لکھی ہیں انہوں نے دو لیکن ارثشاستر کے جانکار ہیں کہ وہ بینکنگ میں رہے ہیں بینکر ہیں اس کے بعد وہ ہسٹورین ہو گئے ہسٹری پر کتاب لکھنے لگے اس کے بعد اب وہ سرکار کے سلاکار ہیں تو اس وقت وہ تمام رولز میں ہیں تو نیا اتیاز لکھنے کا کام بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں انہوں نے اس پر سوال اٹھایا ہے لیکن اگر اچانک آج کی تاریخ میں کوئی کہہ دے گی ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ ہوگی اگر ماں لیجئے کورونا نہ آیا ہوتا کورونا کی بیماری کو آپ سلیٹ سے ہٹا دیجئے اور تب کلپنا کیجئے تو تین پرسنٹ بول دینے پہ یہاں ہاہاکار ہو جاتا ہے تین پرسنٹ اتنی خراب گروہ تھے اب زیرو کے نیچے بھی ہاہاکار نہیں ہو رہا ہے اور گورنر صاحب نے کیوں نہیں بتایا اس کے اس کے دو تین انٹرپرٹیشن ہیں کہ آر بی آئی گورنر نے یہ کہنا کیوں ٹھیک نہیں سمجھا کہ وہ آنکڑا کیا ہے ایک تو وہ ہے جو انہوں نے خود بتایا تھا پچھلی پالیسی میں آپ کو یاد ہو یا یاد ہو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے بتا دے کہ کورونا کب ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ڈی پی گروہ کا آنکڑا کیا رہے گا یعنی یہ بیماری ابھی لمبی کھنچنے والی ہے اور یہ بیماری جب تک نیانترن میں نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم یہ کہنے کے استطیق میں نہیں ہوں گے کہ اس سے کتنا نقصان ہوا اور اس کی وجہ سے جی ڈی پی کی گروہ کہاں جا سکتی ہے لیکن زیرو سے نیچے رہے گی یہ تو پکا ہے اس بار ایسا لگتا تھا کہ دو مہینہ اور آ گیا ہے اس بار انلاک اتنی اتنے بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے انلاک کے تین چار فیز ہو چکے ہیں اس کے بعد ربی آئی گورنر کے پاس اتنی جانکاری ہے اور اتنا آنکڑا اتنا ڈیٹا ہوگا کہ جس کے آدھار پر وہ کسی نشکرز پہ پہنچ پائیں لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر ایک سوال دوسرا ہے کہ بھئی سرکار کی طرف سے بھی آنکڑا آتا ہے جی پی گروت کا آنکڑا آپ کو پتہ ہی ہوگا سرکار کوارٹرلی ریلیز کرتی ہے پچھلی تیمہی کا آنکڑا اس مہینے کی آخری تاریخ تو آنا ہے یعنی اکتیس اگست کو جون میں ختم ہوئی تیمہی کا آنکڑا آئے گا اپریل مائی جون میں بھارت کی جی ڈی پی گروت کیا رہی اور گروت نہیں رہی یہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن جی ڈی پی میں کتنی گراوٹ آئی یہ آنکڑا اکتیس اگست کو سرکار کی طرف سے سامنے آئے گا سرکار نے پچھلے دنوں آنکڑوں کا جو کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہوتا تھا بیروزگاری کا آنکڑا نہیں مل رہا ہے یہ آنکڑا نہیں ایسا جیسے فائلیں گاہ بوجاتی ہیں سرکاری دفتر میں ایسے اب لگتا ہے آنکڑے گاہ بوجاتے ہیں یا آتے ہیں تو ایسے رکھے جاتے ہیں جیسے ایس بینک پہلے بیلنشیٹ دیا کرتا تھا کہ پچھلی بار کے آنکڑے اور اس بار کے آنکڑے میں ایسے الگ الگ ٹیبل بن گئی ہیں کہ جو کوئی بہت ملانا بھی چاہے تو اس کے لیے آسان کام نہ ہو بہت دم لگا کے اس کو ملانا پڑے تو اس لیے اب مہنگائی کے آنکڑے میں بھی اسی طرح نئی چیزیں آ گئی ہیں انڈیکس آف انڈیکس آف انڈیکسٹریل پروڈکشن جو آئے آئے پی کہلاتا ہے اس کے آنکڑے جب سامنے رکھے گئے اس سمیں اس کا جو انڈیکس دیا جاتا ہے وہ انڈیکس ویلیو نہیں دی گئی کہا گیا کہ صاحب ہم جس پریستی سے گجر رہے ہیں یہ ابھود پورو پریستی ہے اس لیے اس کا پیچھے سے اس کی دلنا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا پھر بھی لوگوں نے نکالا حساب اور جو آپ کو جانو رویٹرز ایجنسی ہے اس نے ترنت نکالا اور تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی فگر دے دی کی سینتیس دشملو آٹھ پرتشت کا سن کچن یا گراؤٹ آئی ہے آئی آئی پی کیا پڑے میں فیکٹری آؤپوٹ میں دراصل انہوں نے کہا تھا اب سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اور یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی حساب نہیں لگا رہا ہے اور اگر سب حساب لگا رہے ہیں دنیا میں اتنے لوگ اس کا حساب لگا چکے ہیں کہ بھارت کی جی ڈی پی کتنی ہوگی ورلڈ بینک لگا رہا ہے آئی ایم ایف لگا رہا ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک لگا رہا ہے تمام جو پرائیویٹ سیکٹر کے انویسمنٹ پلیئرز ہیں وہ لگا رہے ہیں ریٹنگ ایجنسیز لگا رہی ہیں سب کے پاس حساب ہے صرف ریزر بینک آف انڈیا ایسا ہے جس کے پاس حساب نہیں ہے جس کو اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو اب اگر پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو گمبر چنتہ کا بشاہ ہے کہ آر بی آئی اندازہ لگانے میں ناکام ہو رہا ہے یا آر بی آئی بہت احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا ہے حقوق کے قدم رکھ رہا ہے بتانا نہیں چاہتا ہے یا آر بی آئی نے جو سوچا تھا اس سے خراب استیتی ہے جو اس کو جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں بیونڈ ڈا وائلڈرز ریمز جو سب سے خراب پر استیتی کی کلپنا کی گئی تھی اس سے بھی خراب دکھ رہی ہے حالت اس لیے نہیں بتا رہا ہے یا پھر مان لیں ہم شکتی کانتہ داس کی بات کہ مجھے ابھی کورونا کا سنکٹ ختم ہوتا وہ دکھ نہیں رہا ہے ایسے میں ابھی جو ان کے پرتیس آنبوتی رکھنے والا ویچار رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں بینیفٹ او ڈاوٹ ان کو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو گورنر صاحب شاید اکٹوبر میں جب آئیں گے اس پولیسی کو لے کر اگلی پولیسی لے کر اس وقت شاید وہ بتا دیں گے کہ جی ڈی پی میں کتنی گراوٹ آنے والی ہے کیونکہ تب تک کورونا شاید کابو میں آ چکا ہوگا اور کورونا کے بارے میں اب یہ ماننا چاہیے مجھے کم سے کم میرا اپنا انمان ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے سنکھیا اور بڑھے سنکھیا بڑھنے میں مریضوں کی سنکھیا آنے میں بیماری کا جو سروپ ہے بیماری کا پرسار ہے وہ بڑھتا ہوا ابھی بہت دیکھ سکتا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the worst is behind us جو ابھی دیپک پارک نے کہا ہے کہ worst is behind us اور اگلے اگست تک economy booming ہوگی یہ کتنی booming ہوگی ابھی اس پر میں ان کی رائے کے سے نہ سہمت ہوں نہ سہمت ہوں بہت سمجھدار ودوان آدمی ہیں بہت انہوں نے اپنے لئے بھی پیسہ بنایا ہے اس دیش کے لئے بھی بنایا ہے اور اپنے انویسٹرز کے لئے بھی بنایا ہے تو سیدھے سیدھے بے وجہ ان کی بات کا جواب یوں دے دیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ریزر بینک کو یہ دیکھ نہیں رہا ہے انوان نہیں ہے یہ بہت حجم نہیں ہوتی ہے بات پھر دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو سرکار کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی خطرناک بات نہ کریں جس سے لوگوں کے من میں ڈر بڑے یہ وقت لوگوں کے من میں بروسہ لوٹانے کا ہے کسی طرح لوگوں میں حمد جگہ اور وہ اپنے کام دھندے میں واپس لگیں ہم اپنے اپنے کاروبار میں یہ کرنے کے لیے آر بی آئی گورنر نے اس میں احتیاط بڑھتا اور اس آنکھڑے کو وہ سامنے نہیں رکھا دوسرا یہ ہے کہ داست صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ خراب خبر میں کیوں سنوں اگر خبر اتنی خراب ہے اور سرکار کی طرف سے جی ڈی پی کا آنکھڑا آنا ہوتا ہے کیونکہ ڈککت کیا ہے شکٹی کانتہ داست کو بھوشوانی کرنی ہے وہ اگر یہ آنکھڑا بتائیں گے تو آؤٹلوک دے رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں جبکہ جو بھارت سرکار کی طرف سے جی ڈی پی کا آنکھڑا آئے گا وہ بھوش نہیں ہوگا وہ اصلیت ہوگی وہ اتحاس ہوگا وہ اس دمائی کا آنکھڑا ہوگا جس دمائی میں اس دیش کی اکانومی نے اب تک کا سب سے گمبر جھٹ کا جھلا ہے اپریل مئی جون وہ تین مہینے جن میں سے دو مہینے پورے کے پورے یہ دیش پوری طرح بند رہا ہے کم سے کم دو مہینے تو اس دور کا آنکھڑا آنا ہے اس دور میں جی ڈی پی کا کیا ہوا ہوگا یہ ہم آپ کلپ نہ ہی کر سکتے ہیں سب سے خراب حالت تھی اس وقت اس لیے شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے آ جائے تب ہم لائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ان کو سرکار کی طرف سے ہدایت ہو ہلکے سے صلاح دے گئی ہو کہ دیکھ لیجئے گا کچھ ایسا مت کہہ دیجئے گا جس سے ڈر پھیل جائے تو یہ دو طرح کے انوان ہیں لیکن دونوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھڑا اچھا نہیں ہے اس لیے خراب چیز کیوں کوئی خراب خبر کیوں دے خراب ریپورٹ کارڈ آنے پہ لوگ اپنا چھپا کے گھومتے تھے کہ پیتہ جی کے سامنے نہ پڑھیں بلکل جس وقت وہ دفتر جا رہے ہوں یا خود سکول جا رہے ہوں اس وقت نکالتے تھے کہ جرا اس پہ سائن کر دیجئے کیونکہ سائن کروانو یا پاپا جب آفیس چلے جائیں اس کے آدھ ماں سے کہتے تھے اس پہ سائن کر دو کیونکہ انہیں ڈر تھا وہاں پٹائی ہو جائے گی یا ڈانٹ پڑے گی اور ماں ہلکے سے کر دیں گی تو یہ تو ہوا اس آنکھڑے کا چلکار دوسرا جو اس میں مہتوکن بات کہی گئی ہے ان کی آج کی پولیسی میں اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تمام لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جی ڈی پی اتنی قراب ہے یہ ہے تو بازار کیوں اچھل رہا ہے بازار کیوں اچھل رہا ہے اس پر ہم لوگ بات پہلے بھی کر چکے ہیں بازار کے اچھلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ امریکہ سے یورپ سے تمام جگہ سے پیسہ آ رہا ہے بھارت میں بہت سارے لوگ کھالی بیٹھے ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں ٹائم نہیں ہے ٹریڈنگ کر رہے ہیں چلو کچھ نہیں یہ کرو پھر ہمیں اتصاہ آ جاتا ہے بازار دیکھ کے بازار چل رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہماری بس چھوٹ گئی تو وہ اپنی بس پہ چڑھنے میں لگے ہوئے ہیں آج کی استحتی سے بازار کو ایسا لگا کی اس پولیسی میں کہیں موریٹوریم بڑھانے کا اعلان تو نہیں ہوگا کہیں ریٹ اور کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو ریٹ کم نہیں کیا ہے ریٹ کم نہیں کیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ کہہ کم ہونے کی گنجائش ہے یعنی کہ آپ کے لیے ابھی یہ آشواسن جیسا ہے کہ ریٹ کم ہونے کی گنجائش ہے موریٹوریم ختم نہیں ختم کر دینے اور موریٹوریم نہ بڑھانے کے اعلان سے بڑھایا نہیں گیا ابھی تک اس پہ نہیں کہا ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں لیکن بڑھانے کا اعلان نہیں ہوا ہے ساتھ میں یہ پرسنل لون ریسٹرکچر کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے پہلی بار اتحاس میں کنجومر لون یا پرسنل لون ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے کرج بھی ریسٹرکچر کیے جائیں گے ورنہ یہ سب ویجے مالیا جیسے بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں ویجے مالیا کا نام میں لے رہا ہوں ان کا نام کافی بدنام ہے جن کے نام میں نہیں لے رہا ہوں ان کے نام آپ لوگ خود حساب لگا کے سوچ لیجئے اس دیش کے بہت بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے لیے بڑے مجولے چھوٹے تمام طرح کے ادیوک پتیوں ویہاپاریوں کے لیے ریسٹرکچرنگ کا کام کیا جاتا تھا جم کر کہ لون بھرنے کا وقت آ گیا ہے چکانا ہے اب کیسے چکائیں صاحب ہو نہیں پائے گا مینیجر صاحب سے بات ہو گئی مینیجر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں آپ کو ایک نیا لون ادھر سے دے دیتے ہیں اب اس سے اس کو بھر دو اور اس میں ابھی آپ کو بیس لاک چکانا تھا آپ تیس لاک کا نیا لون لے لو بیس لاک والا چکا دو دس لاک اپنے خرچے میں لگا اور اس کے آدھ اس کی کشت برتے رہنا پھر جب اس کے چکانے کا ٹائم آئے گا تو سمجھ میں آئے گا تو یہ ریسٹرکچرنگ بڑے لوگوں کے لیے ہوتی تھی کاروباریوں کے لیے ہوتی تھی اب یہ ریسٹرکچرنگ ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے بھی اپلد ہے ہوم لون آدمی نہیں چکا پا رہا ہے وہ جائے گا بینک میں کنجومر لون کوئی اور لے رکھا ہے اس نے وہ نہیں چکا پا رہا ہے تو وہ جائے گا بینک میں بات کرے گا ایسا پیچھے ہوا ہے آپ نے دھیان دیا ہو پچھلے دس سالوں میں اگر تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے لون ریسٹرکچر اپنے آپ ہو گئے وہ کیسے ہو گئے بینک نے کر لیا خاص طور پر پر پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بینک ایسے ایسے بینک سے اگر آپ نے ہوم لون لے رکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جس دور میں انٹریس ریٹ بہت بڑے ہے اور ایک سمیہ پہ آکے لوگوں نے کہہ دیا پہلے تو بینک نے کہا آپ کی ایمائی بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ اب ریٹ ریوائز ہو گیا ہے ایک سمیہ پہ آکے لوگوں نے بوال کیا کہ آپ ایمائی کیسے بڑھا دیں گے آپ مجاگ بنا رکھا ہے جب مرضی آئے لیے ایمائی بڑھا دیں گے میں نہیں دے سکتا ہوں میری تنکانی ہے اتنی تو انہوں نے نیا راستہ نکالا کہ آپ کی ایمائی ہم یہی رکھیں گے لیکن آپ کے لون کا ٹینئور بڑھا دیں گے آپ ابھی بیس سال میں چکانے والے تھے یہ بڑھ کر ستائیس سال ہو گیا ہے یہ بڑھ کر پینتیس سال ہو گیا ہے ایسے ایسے لون کے ٹینئور اور اس وقت کی خبریں ڈھون کے نکالیا ہے تو کچھ لوگوں کے لون ٹینئور اتنے ہو گئے تھے اور زیادہ تر ہو گئے تھے کہ عام طور پر لون دیتے سمیں بینک یہ حساب رکھتا ہے کہ آپ کی نوکری اتنی بچی ہو جتنے دن آپ کو اپنا لون کا ایمائی چکانی ہے کیونکہ وہ منتے ہیں کہ جب تک کماؤ گے تب ہی تک تو چکاؤ گے جس دن کمائی بند ہو جائے گی اس دن ایمائی کہاں سے بڑھ ہو گیا لیکن اس وقت جب ریسٹرکچر ہوتا تھا تب یہ حساب بھول جاتے تھے وہ جیسے میں نے لون لیا تھا تو مجھے انیس سال کے ٹینئور کا لون ملا تھا لیکن بیچ میں جب انٹریس ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے اس کو اٹھائیس سال تک پہنچا دیا یہ بات اور ہے کہ اس کے بعد جب ریٹ کم ہوتے ہیں تو وہ ریٹ کم نہیں کرتے ہیں یہ اور ایک خاص بات ہے یہ دھیان دیجئے گا ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے بینک آپ کو بلائیں اور کہیں کہ آپ اگر اپنا لون ریسٹرکچر کروانا چاہتے ہیں تو آ جائیں سیدھے نہیں کریں گے سیدھے تو آپ اپنا ایمائی بھری ہے آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ جائیں گے برانچ منیجر سے ملیں گے برانچ منیجر آپ کو کیا کہیں گے یہ ایسا ہے اس کو پھر آپ ریسٹرکچر کروانا لیجئے ایک اپلیکیشن دیجئے اور ایک اپلیکیشن کے ساتھ پروسیسنگ فی لگے گی یہ پروسیسنگ فی آپ کے آؤٹسٹینڈنگ لون کا آدھا پرسنٹ ایک پرسنٹ ڈیرڑ پرسنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی تیس لاکھ کا لون ہے تو وہ پندرہ ہزار بھی ہو سکتی اور پہنٹہ ہزار بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسا بینک آپ سے کیا مانگ رہا ہے جو زمانتی کے آردھیاں لکھ رہے ہیں گرجی جی اس کا وہ زمانتی نہیں وہ دراصل جس نے لون لیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے لون لے رکھا اور جس نے اس کی گارنٹی دی ہے دونوں لوگ اس میں رجامند ہونے چاہیے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جب گارنٹر اس میں ہوا کرتا تھا وہ اب میٹر نہیں کر رہا ہے وہ جس نے لون لے رکھا ہے اس کی رجامندی ضرور مانگتے ہیں اور وہ عام طور پر دے دیتا ہے لیکن یہ دھیان رکھیے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا یہ بینہ پروسیس کے ہوگی مطلب بینہ پروسیسنگ فیس کے ہوگی یا سیدھے ہو جائے گی اور کیوں کہ یہ صرف پرسنل لون کے لیے نہیں ہے یہ ون ٹائم ریسٹرکچرنگ سبھی لونز کے لیے اقلب ہیں تو اب آر بی آئی نے ایک سیانہ پن اور کیا ہے جس کے لیے میں میرا کعال ہے شکٹی کانتہ داس جی نور بلوک سے آئے ہیں پورانے آئی ایس افسر ہیں انہوں نے یہ سمجھداری دکھائی ہے کہ لوگ اس کا دروپیوگ آسانی سے نہ کر پائیں اس کے لیے یہ ایک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سویدہ دی گئی ہے جن پر کورونا کی مار پڑی ہے جو کورونا کی وجہ سے پریشان ہے جو کوئی کاروباری پہلے سے کر جا نہیں چکا پا رہے تھے پہلے سے مصیبت میں تھے کورونا کی وجہ سے مصیبت بڑھی نہیں ہے ان کو یہ سویدہ نہیں ملے گی اب سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کیسے تیہ ہوگا کی سویدہ کس کو ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی اسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پورانے مشہور بینکر آئیس ایس ایس ایہ بینک کے پچھلے چیئرمن کیوی کامت صاحب کا کیوی کامت صاحب آپ کو پتا ہے کیوی برکس بینک سے واپس آئے ہیں اور ان کو ریزر بینک آف انڈیا نے یہ ذمہ داری سوپی ہے میرا کالہ سوپ دی گئی ہوگی یا سوپی جا رہی ہے ان کی درکشتہ میں ایک کمیٹی بنی ہے جو اس لون ریسٹرکسرنگ کے نارمز بنائے گی نیم بنائے گی کہ کیسے تیہ ہوگا کی کوئی انسان یا کوئی کمپنی اس لون ریسٹرکسرنگ کے لیے پاتر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور بازار کے بارے میں اب میں نے کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس میں دماغ کا استعمال کرنا بازار پر لوجک کا استعمال کرنے کا کوئی عرض نہیں ہے کل کی چرچہ میں کسی نے مجھے کہا کہ اب جب تک امریکہ میں چناؤ نہیں ہو جائے گا تب تک بازار نہیں گرے گا اور یہ بات مجھے کچھ حد تک صحیح لگ رہی ہے کہ امریکہ کا چناؤ بہت امریکہ میں بہت آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کتنا کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے اور اس چکر میں لوگ وہاں پیسہ بھی جھوک رہے ہوں گے چناؤں میں خرچ بھی ہو رہا ہوگا اور وہاں نوٹ بھی چھپ رہے ہیں پبلک کو بھی بانٹا جا رہا ہے بھارت میں بھی جو پیسہ حالانکہ بھارت میں اس حساب سے ہونٹ کے موں میں جیرا رقم گئی ہے لوگوں کے ہاتھ میں لیکن پھر بھی جو گیا ہے وہ پیسہ ڈائریکٹ بینیفیشریز کو گیا ہے اور اس طبقے کے لوگوں کو گیا ہے جو اس کو بچا کر جیب میں نہیں رکھتے ہیں نکال کر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں اس لیے ریکووری کے آثار دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کو چنتا جنک آنکڑے آ رہے ہیں اور وہ چنتا جنک خبر جو ہے وہ دیپارٹمنٹ اف ایکانومک افیرز جو ویت منترالے کا ایک بھاگ ہے جو آرثک معاملوں کا بھی بھاگ ہے اس نے بھی چیتایا ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ جو ریکووری ہے وہ بہت فریجائل ہے اس وقت حالات سامن نے ہونے میں مشکل ہو رہی ہے اور مشکل کی وجہ یہ ہے کہ ایک کرونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں دوسرا کہیں انلوک ہوتا ہے پھر لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر انلوک ہوتا ہے اور لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کاروبار پٹری پہ آنے میں سمیں لگ رہا ہے اس وجہ سے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ میں صاف کر دوں دوبارہ صاف کر دوں اور یہ آپ سو بار سنیں گے تو میں سو بار صاف کروں گا کہ بازار نہیں گرے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے پوری آشنکہ ہے کہ بازار میں گراوٹ آئے گی اور گراوٹ تھوڑی گونی نہیں آئے گی بازار میں تیز گراوٹ آئے گی جو لوگ کہہ رہے ہیں بازار نہیں گرے گا میں چاہتا ہوں میری ہردیک اچھا ہے کہ ان کی بات سچ ثابت ہو بازار بالکل نہ گرے ان کے موں میں گھی شکر لیکن یہ میرا ڈر ہے اور جو میں نے جتنے سال بازار دیکھا ہے اس کے حساب سے اپنے انبہو کے ادھار پہ یہ ڈر میں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بازار آپ بازار کی کوٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور بازار آپ کی پیشنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے آپ صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ بازار کب گرے گا اور بازار صبر کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کہ آپ کا صبر کب ٹوٹے گا جب آپ کا صبر ٹوٹے گا آپ اپنا گھر کا سب پیسہ لے کر بازار میں کود پڑیں گے اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب بازار گرے گا اور جس وقت آپ کے ہاتھ پھر کھالی ہوں گے اور جو پرانی کاہوت کہی جاتی ہے کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور کچھ کے پاس انبہو ہوتا ہے جس وقت بلرن شروع ہو رہا ہوتا ہے اور جب کریش آتا ہے تو جن کے پاس پیسہ تھا وہ انبہوی ہو جاتے ہیں تجربہ کار ہو جاتے ہیں ان کے پاس تجربہ آ جاتا ہے اور جن کے پاس پہلے سے تجربہ تھا ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے موسیقی